اللہم سلیتا محمد وعالی محمد ہماری گفتگو کا موضوع کائنات کے ایک بہترین انسان کی اہم ترین باتیں امیر المؤمنین کی وسیت کا خلاصہ تیس نکات کی صورت میں ابتدائی دو نکات گزشتہ گفتگو میں آپ کی خدمت میں خلاصتا پیش کیے کہ جہاں مولا فرماتے ہیں پہلی وسیت تقوی الہی کی کرتا ہوں خبردار دنیا کی طرف اپنے دل کو نہ دے دینا دنیا کی طرف تم نہ لپکنا چاہے یہ دنیا تمہارے قدموں میں کیوں نہ آ جائے اپنا دل اپنے اللہ سے لگا کے رکھنا لالچو حرسو تمع میں تقاثر کی بلا میں مبتلا نہ ہو جانا تیسرا نکتہ جو مولا علی نے اس وسیت میں ارشاد فرمایا فرماتے ہیں کائنات کا کوئی زاہد یا جسے لوگ فقیر کہتے ہیں کوئی ولی کوئی فقیر کوئی زاہد کوئی عابد زہد اور دنیا سے بے رغبتی پر اتنا بڑا جملہ نہ کہہ سکا جتنا بڑا جملہ مولائے کائنات نے زخمی حالت میں بستر شہادت پر بیان فرما دیا یہ تیسرا نکتہ در حقیقت اثر ہے نتیجہ ہے اس دوسرے نکتے کا جس میں مولا نے دنیا سے بے رغبتی کی طرف انسان کو رہنمائی کی ترجمہ کیا لوگوں جب دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں نہیں ہوگی تو یقینا انسان اس دنیا میں اپنی کوشش کرتا ہے اس دنیا کی ریس میں اپنے آپ کو دوڑاتا ہے کوئی کامیاب ہوتا ہے کوئی ناکام ہوتا ہے کہیں فائدہ ہوتا ہے کہیں نقصان ہوتا ہے کوئی پا لیتا ہے کوئی کھو بیٹھتا ہے اگر دل میں دنیا کی رغبت نہ بسی ہوئی ہو تو انسان کی زندگی یوں بھی آسان ہوتی ہے کہ جو پا لیتا ہے اس پر خدا کا شکر ادا کرتا ہے مگر جو نہ پا سکے اس پر دل تکلیف میں مبتلا نہیں ہوتا اگر شیئر مارکٹ میں انسان کو لوس ہو جائے تو یہ کاروبار کا حصہ ہے انسان کو اس نقصان کو اپنے دل میں درد کی صورت میں محسوس نہیں کرنا چاہیے یہ دنیا سے بے رغبتی کی علامت ہے اس کے برعکس اگر کوئی نقصان ہونے پر کوئی دنیاوی نقصان ہونے پر انسان بیمار ہو جائے انسان کو دل میں تکلیف ہو غرنجیدہ ہو غمزدہ ہو ابتدائی طور پر یہ حالت ہو واضح ہے لیکن مسلسل یہ قیفیت رہے سوچ کر بھی انسان اس حالت سے اس اسٹریس سے اس مایوسی سے خود کو نہ نکال سکے یہ دل میں دنیا کی محبت کے بسے ہونے کی علامت ہے فرماتے ہیں ایسی کسی چیز پر افسوس نہیں کرنا جو دنیا کی ہو اور تمہارے ہاتھ نہ لگ پائے جو تم سے مس ہو جائے جو چانس تم نہ حاصل کر سکو دنیاوی فوائد میں جو فائدہ تم نہ حاصل کر سکو اس پر افسوس نہ کرنا قرآن مجید نے بھی زہد کی اسی تعریف کو ایک آیت میں بیان فرمایا لِقَيْ لَا تَعْسَوْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُ بِمَا عَتَاكُمْ دنیا سے خوب فائدہ اٹھاؤ مگر اس کی محبت کو اپنے دل میں نہ بسا لینا اس سے دل نہ لگا لینا اس سے ایموشنل اٹیچمنٹ کا شکار نہ ہو جانا ایک زاہد اور متقی کی صفت کیا ہے کہ جو نہ پاسکے اس پر افسوس نہ کرے حسرت و یاس نہ کرے ٹیس میں مبتلا نہ ہو اور جو اس دنیا میں ملے اس پر خدا کا شکر ادا کرے دل میں ایسی خوشی نہ جا گے کہ یہ تو میں نے اپنے کمال سے حاصل کیا اور چونکہ میں سب سے برطر ہوں لہٰذا یہ فقط مجھے میری محنت سے ملا نہیں ہر فائدے اور نقصان کو انسان اللہ کی جانب موڑ دے چوتھا نکتہ جو اس وسیعت میں مولا نے ارشاد فرمایا فرمایا وَقُولَ بِالْحَقِّ اے حسن و حسین اور اے میرے چاہنے والوں جب بات کرنا اگر حمت ہو تو حق کی بات کرنا کبھی غلط بات نہیں کرنا نہ غلط انسان کی طرف داری کرنا نہ باطل کی حمایت میں لب کھولنا بات کرنا تو حق کرنا ورنہ بہتر یہ ہے کہ انسان خاموش رہے کہیں ایسا نہ ہو چاپلوسی اور دنیاوی فائدوں کی خاطر انسان باطل کی بات کرے انسان غلط کی طرف داری کرے انسان برائی کو سپورٹ کرے قولا بالحق کہنا تو حق کی بات کہنا ورنہ خاموش رہنا وَعْمَلَا لِلْعَجْرِ اور اگر کام کرنا چھوٹے موٹے دنیاوی حداف اور مقاصد کو لے کر نہیں کرنا بلکہ اپنا حدف اپنا گول سب سے بڑا رکھنا سب سے عالی رکھنا وہ کیا ہو اللہ کی خوشنودی ہو اللہ کا عجر ہو اللہ کی طرف سے انعام ہمارا نصب العین یعنی حدف ہونا چاہیے عمل کرنا تو عجر آخرت کے لئے کرنا کسی دنیاوی فائدے یا کسی انسان کو دکھانے اس کی نگاہوں میں اپنی عزت کو بڑھانے کے لئے عمل نہیں کرنا وگرنا مثال اُس شخص کسی ہوگی یہ میں زمنان واقعی کی طرف اشارہ کرنا ہوں وگرنا مثال اُس شخص کسی ہوگی کہ تاریخ رات میں تاریخ مسجد میں اللہ کی عبادت کے لئے بیٹھا تھا اسے مسجد کے دروازے کے چرچرانے کی آواز آئی عبادت کرتے ہوئے دل میں خیال آیا شاید اس تاریخ رات میں کوئی اور بھی ہے جو عبادت کے لئے آیا ہے اچانک خشو اور خضو بڑھ گیا اچانک عبادت میں اور زیادہ مہو دکھائی دینے لگا رات بھر عبادت کرتا رہا اور بڑے اچھے سے کرتا رہا جب صبح عبادت کر کے مسلح سے اٹھا ہے اور اپنی گردن کو موڑا ہے تو کیا دیکھا کہ مسجد کے دروازے کے پاس ایک کتہ بیٹھا ہے جو سردی سے بچنے کے لئے اس علاقے میں مسجد کے دروازے میں داخل ہو گیا گویا کہ اس کی ساری رات کی محنتیں اور تھکاوٹیں ایک کتے کے لئے تھی یہ فقط ایک مثال اور حکایت ہے کہ خدا کے علاوہ اس دنیا میں کسی بھی چیز کے لئے انسان کام کرے اس کام کی مثال ایسی ہے جیسے رات بھر کی عبادت ایک کتے کو دکھانے کے لئے کی جائے اگلا نکتہ جس کی طرف مولا نے ارشاد فرمایا اشارہ فرمایا وَكُنَا لِلْظَالِمِ خَسْمًا وَلِلْمَضْلُومِ عَوْنَا خبردار ہمیشہ ظالم سے ناپسندیدگی اختیار کرے رہنا اور ہمیشہ مظلوم کے لئے مددگار بنے رہنا کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیاوی مسلحتیں یا چاپلوسیاں یا ذاتی فائدے تمہیں کسی ظالم کا طرفدار اور مظلوم کا مخالف بنا دے کہیں ایسا نہ ہو تم ایک ظالم سماج یا سسٹم کا صرف اسی لئے حصہ بنے ہوئے ہو یا اسی لئے اس کا دفاع کرتے ہو کیونکہ اس سے تمہارا ذاتی فائدہ ہو رہا ہے ہمیشہ جس کیپیسٹی میں انسان کے لئے ممکن ہو یقیناً شرعی دائرہ کار اور حدود کو دیکھتے ہوئے اور زمان غیبت کی تعلیمات کے مطابق اپنے مرجع تقلید کے فقہی مسائل اور تعلیمات کو دیکھتے ہوئے جس قدر انسان کے لئے ممکن ہو خبردار ظالم کے حامی نہ بننا اور مظلوم کی مدد سے باز نہ آنا جس کا کم ترین رتبہ یہ ہے کہ انسان کم از کم ظلم کو برا تو سمجھے انسان کے دل میں مظلوم پر ڈھائے جانے والے ظلم کے لئے تکلیف تو ہو پیس تو ہو اگلی نکتے میں جو بات مولا ارشاد فرماتے ہیں انشاءاللہ کہ اگلی گفتگو میں وہیں سے بات کو آگے بڑھائیں گے گفتگو مسلسل رہے گی پروردگار عالم سے دعا ہے کہ اس ماہ مبارک رمضان سے پور فائدہ حاصل کرنے کی توفیق اطاف فرماؤں اور اس ماہ رمضان کو ہماری حیات کا آخری دعوانا الحمدللہ رب العالمین